اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیا حال چاہ رہے ہیں ٹھیک ہیں سب ماشاءاللہ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا تو میں نا ریل اسٹیٹ کے اوپر نا تھوڑا سا ویڈیوز بنانا چاہ رہا ہوں اب کافی دوست کہہ رہے ہیں کہ پوری فیلڈ کی جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چیز ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اس کے اوپر ویڈیوز میں سٹارٹ کر رہا ہوں ایک میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی بیسکس آف ریل اسٹیٹ اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ہمارا جو فارمیٹنگ ہے نیم کی اڈریس کی اور نیٹ کی وہ کیسی یوز ہوتی اس کے اندر اس ویل کے اندر سو اب اسی میں تھوڑی سی اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو ہے پرو بیٹ پہ ٹھیک ہے تو پرو بیٹ کیا ہے پرو بیٹ لیڈز ہم کہتے ہیں وہ پرو بیٹ لیڈز کیا ہوتی ہیں پرو بیٹ لیڈز کے بارے میں آئی تھوڑا سا میں آپ کو جا وہ تھوڑی سی ڈیٹیل دوں گا بہت ڈیپ لی تو نہیں جاؤں گا جتنا ایزیلی سمجھ سکتے ہیں لوگ اور اسی میں سمجھاؤں گا جو یہ زبان سمجھ سکتے ہیں اردو یا ہندی کہلیں یا بنگلہ دیش والے بھی سمجھ سکتے ہیں یہ انڈیا بھی ہے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں وہاں سے بھی کافی فریرانسرز ہیں جو رابطہ کرتے ہیں اکثر مجھ سے ویٹس ایپ پہ یا ایمیل کے دروں سو پرو بیٹ کیا ہے پرو بیٹ لیڈ اس لیڈ کو کہتے ہیں جو پرو بیٹ اگر آپ کو میں عام الفاظ میں سمجھا ہوں تو اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو ویل ہوتی ہے یا اس کی ویراست جو انتقال ہوتا ہے جو ویراست ہوتی ہے اس میں جو پروپرٹیز ہوتی ہیں اس کو پرو بیٹ لیڈز کہتے ہیں کہ وہ جو بکری ہوتی ہیں ٹھیک ہے منز وہاں کا روٹین یہ ہے امریکہ کی زیادہ کہ بچہ اٹھارا سال سے بڑا ہوا تو اس کو علیہ دا کر دیتے ہیں وہ اپنا کرتا ہے علیہ دا رہتا ہے ٹھیک ہے والدین کے پاس اپنا گھر ہے بچوں کے پاس اپنا گھر ہے تو جب وہ بڑا ان کا فوت ہوتا ہے ٹھیک ہے فوت ہونے کے بعد اس کا کیس کیا جاتا ہے جیسے ہم یہاں پہ تحصیل تحصیل میں جا کرتے ہیں جو طا صحیل دار کے پاس ہوتا ہے وراستی انتقال جیسے کہتے ہیں تو وہاں کوٹ میں کیس چلتا تحصیل کیس ہوتا ہے تو وہ وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے وہ کےس دائر کرتے ہیں ان کا کوئی ایک آدھا بندہ جو ہے وہ مین ہو جاتا ہے جو اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے یا زیادہ بھی ہو جاتے ہیں دو یا تین بھی ہو جاتے ہیں اس کے جو فارمز ہوتے ہیں پی ڈی فارمپی ڈی فی میک ہوتی ہے فائل میں سارا کچھ ان کا ڈیٹیلز جو ہوتی ہے کہ اس کے جو وارث ہیں وہ کتنے ہیں بچے کتنے ہیں بیٹیں کتنی ہیں بیٹے کتنے ہیں یا اس کے اگر وائف زندہ ہے تو اس کے حصہ بھی نکلے گا ان کا سب کا حصہ ہوگا اب وہاں سین کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب ایک بندہ بڑا آگے فوت ہو گیا یا بڑا فوت ہو گیا اس کے جو بچے ہیں وہ یا تو ان میں سے کوئی ایک بندہ پروپرٹی رکھے گا باقی کو پیسے دے دے گا ٹھیک ہے لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہاں سب کے پاس اپنی پرپرٹیز ہیں سب رہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا کسی نے لیز پہ لیے کسی نے کچھ کیا ہوا کسی نے کچھ کیا ہوا تو وہ گھر وہ موسٹلی بیجتے ہیں سیونٹی ٹویٹی پرسنٹ لوگ ہیں اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں سیل آؤٹ کر کے جو اماؤنٹ ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اسی حصے کے حساب سے ٹھیک ہے یہ تھی پرو بیٹ لیڈز ہم اس کو کہتے ہیں کوٹ ریکارڈ سے ہمیں اس کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم کوٹ ریکارڈ میں سے سرچ کرتے ہیں تو وہاں جو کیسز ہوتاں پرو بیٹ کے ہم ان میں سے اس کو نکالتے ہیں اس ڈیٹے کو ٹھیک ہے وہاں سے یعنی کہ ہمیں ملتا ہے کیا سائٹ اڈرس یا پروپرٹی اڈریس یا پروپرٹی ہوتی ہے اس کے چانس ہوتے ہیں کہ یہ بگ سکتی ہے زیادہ چانس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو آپ موٹیویٹر سیلرز تو میرے خیال نہیں کہیں گے یا یہ چانس پہ ہوتی ہیں نا پروپرٹیز ٹھیک ہے تو ایک تو اس میں کیا ملے گا پروپرٹی ایڈریس ملے گا مرنے والے کا نام ملے گا ٹھیک ہے مرا کون ہے اب اس کا پیچھے سے اس کو سارا فالو اپ کون کر رہا ہے ٹھیک ہے اس بندے کا نام ملے گا وہ اس کا بیٹا تھا بیٹی تھی یا اس کی وائف ہے یا اس کا بھائی ہے یا اس کا کوئی اور ریلیٹیوز ہے یا اس کی جگہ پہ کوئی اور کر رہا ہے ہمیں وہ اور اس کا ریلیشن وہاں سے مل جائے گا ٹھیک ہے کوٹ ریکارڈ سے جو میں ڈاکومنٹس ملیں گے وہاں سے آن لائن ریسرچ ہی کرنی ہوتی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے آئی ٹھنگ میں نے فورکلو یورپے یا پروپیٹ پہ پہلے ویڈیو بنائی بھی تھی تو میں دوبارہ چکھ کروں گا نہیں تو ان کے بقائدہ جو ہے نا پروسیجر اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا ابھی صرف آپ کو اس کی انفرمیشن دے رہا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ جو لوگ اس کام میں آنا چاہتے ہیں انہوں کو ہر چیز کا اس کا پتہ چل جائے کہ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا نا تو یہ پروپیٹ لیڈز ہوتی ہیں جو ہم کوٹ ریکارڈ سے وراثت کے جو ریلیٹڈ ہوتا ہے انتقال وغیرہ زمین کا ہم اس پہ جو کام کرتے ہیں پروپیٹ لیڈز ٹھیک ہے جب ہم نکالتے ہیں ڈیٹا ہم پھر اس کی سکپٹرس کرتے ہیں اگر فون نمبر وغیرہ نہیں دیا ہوتا ہم اس کا ہمارا پاس بندے کا نام ہوتا ہے جو اس کو فال اپ کر رہا ہوتا ہے اس کا ایڈریس ہوتا ہے ہم وہ لیتے ہیں وہ ایڈریس اور وہ لے کے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کا سکپٹرس کرتے ہیں اس کا ڈیٹا نکالتے ہیں کانٹیکٹ انفرمیشن جان اس سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے بیچنی ہے کہ نہیں بیچنی پروپیٹی ٹھیک ہے اگر وہ پروپیٹی بیچ رہا تو ہم اس سے اگلی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ نہیں بیچ رہا تو اس کو ڈیڈ لیڈ کیا کے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں نا تو یہ کہ پروسیجر یہ ہے ہمیں پروپیٹ لیڈز بھی نکالنی پڑتی ہیں اکثر آپ لوگ اگر کام کر رہے ہیں فائبر پہ یا ورگ پہ تو وہ آ رہا ہوتا ہوگا کہ ہمیں پروپیٹ لیڈز چاہیے یا ہم نے وہ ریسرچ کرنا ہے تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے وہ چیز یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بتایا نیکس ویڈیو میں بنانے لگا ہوں انشاءاللہ بناتا ہوں ایک دور چیزیں ہیں ڈائیورس پہ بناوں گا ڈائیورس پروپیٹیز جو ہوتی ہیں یا جو ابنڈنٹ ہوتی ہیں یا اس کے بعد ہوتی ہیں ڈسٹریس پروپیٹیز ہوتی ہیں اس کے بعد فور کلوز ہوتی ہیں ان پر تھوڑا سم آپ کو انشاءاللہ لازمی اس پر ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ کو چیزوں کا پتا چلتا جائے جب چیزوں کا پتا ہوگا تب مندہ کام کر سکتا ہے فیڈل میں ایسے تو نہیں کر سکتا نا اب وہ مستری کو اگر ہیٹ کا پتا ہے لیکن اس کو مسالہ بنانے کا لگانے کا پتا نہیں تو نہیں ہوگا نا کام ٹھیک ہے نا تو ساری چیزوں کا انفرمیشن ہوگی دن مندہ کر سکتا ہے سارا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ